آج جمعیت المبارک ہیں چار نویمبر دو ہزار بائیس آٹھ ربیو سانی چودہ سو چوالیس ہجری سری لگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ کی شہ سرکھی ہیں عام آدمی کو درپیش مسائل ختم کرنا ہمارا فرض بدعنوانوں کو نہ چھوڑے دفاعی نہ بنے وزیر آزم ویجلنس تنظیموں کی ذمہ داری کسی بدعنوان شخص کو سیاسی یا سماجی پناہ نہ ملے ایک اور خبر انتناگ میں فائرنگ دو غیر مقام شہری زخمی پوچھ میں دراندازی کی کوشش میں ملیٹنٹ ہلاک آج کے روزنامہ آفتاب کی شہ سرکھی دفاع تین سو ستر کی منسوخی کے بعد جمہ کشمیر کی تصویر بالکل بدل گئی کسی میں ذرا سا کنکر بھی پھینکنے کی ہمت نہیں ہمارا کشمیر بھارت کا تاج بن کر پھل پھول رہا ہے عمید شاہ وزیر آزم نرندر موڈی کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر غامزن ہندوستان دنیا کا پیداواری مرکز بن گیا کشمیر سے کنیا کماری تک ملک کو رشوت سے پاک کرنے کا عظم بدنوانی کے خلاف فیصلہ کن لڑائی کا وقت آ گیا ہے وزیر آزم نرندر موڈی آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز کی شہ سرکھی دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے ملٹنٹ کی ہلاکت دفاعی ذراعہ پونچ میں مزید ملٹنٹوں کی موجودگی کے پیش نظر وسی علاقے کا محسرہ اور تلاشیاں آج کے بی بی کے کاتون پر ایک نظر ایک اور خبر ایف ایف آر سی نے پرائیوٹ سکولوں کو سالہ نافیس وصول کرنے پر روک لگا دی خلاف فرضی کے مرتقب سکولوں کے خلاف سخت کاروائی کا انتباہ آج کے روزنامہ تامل ارشاد سے سرکھی جمہو کشمیر میں کرونا کیسز میں بتدریج کمی صرف پانچ نئے معاملات نو شفایاب ایک اور خبر اکیس لاکھ میٹریک ٹن پیداوار خوشی کا باعث نہ بن سکی روان سال کشمیری سیپ کی قیمتوں میں تیس فیصد کمی میوہ تاجروں اور پھل کاشتکاروں کو ناقابل تلافی نقصان کا سامنا حکومت سے مدد طلب آج کے روزنامہ جیو کشمیر سے سرخی منسوخ کے گئے تحریری امتحان لینے کے لیے سروس سیلیکشن بورڈ متحرک دسمبر میں تینوں لسٹوں کا امتحان لینے کے لیے اقدامات اٹھانے کے امکانات ایک اور خبر ہندوستان اور چین کے مابین جاری کشیدگی کے بیچ بھارت نے چینی کمپنی ایم جی موٹر کے خاتوں کی تحقیقات کا آغاز کیا آج کے روزنامہ موننگ کشمیر سے سرخی اہم مسائل کا حل عوام سے ہی نکلے گا لیفنین گورنر سرحدید دیہات سٹرائٹیجک اساسہ مساوی ترقی ہماری ترجیح شفاف نظام مشت کو فروغ دے گا ایک اور خبر اسی اخبار سے جمہو کشمیر کی پہاڑی برادری کی مانگ پوری شیڈول ٹرائب قبلے کی فہرست میں شامل مرکزی کابینہ کی منظوری شیڈول ٹرائب آرڈر میں ترمیم اور نظرسانی شیڈول کو متلا کرنے کے بعد ہوگی شمولیت آج کے روزنامہ خوشحال کشمیر سے سرخی حکومت جمہو کشمیر میں دودھ کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے کثیر الجہتی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے آئی ڈی ڈی ایس سکیم نے نوجوانوں کے لیے بہتر معاش کے موقع پیدا کیے ایک اور خبر پانچ نومبر سے موسمی تبدیلی کا امکان پوری وادی شدید سردی کی لپیٹ میں عوام کو مشکلات کا سامنا آج کے روزنامہ نگران سے سرخی امسال مقامی نوجوانوں کی اسکری صفو میں بھرتی میں نمائی کمی سرگرم غیر ملکی جنگجوں کی تعداد پہلی مرتبہ مقامی اساکر سے زیادہ ایک اور خبر اسی اخبار سے پولیتین مخالف مہم کے گبارے سے ہوا نکل گئی انتظامیہ گہری نیند سو گئی شمال جنوب میں پولیتین کا بے دریق استعمال ماہولیات تباہی کے دہانے پر آج کے روزنامہ شہرمین ٹائمز سے سرخی جو موسری نگر ہائیوے لڑا کا تیاروں کے لئے فضائی پتی تیار بج بہارہ سے پرواز کر سکیں گی چین اور پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہوائی پتی سٹرائٹرجک لحاظ سے کافی اہمیت کی حامل ایک اور خبر اخراجات میں کمی نرم قرضوں کی ادائیگی متعلقہ مسنوات پر سبسٹی درکار کشمیری پھل کاشتکاروں کی حمایت و حفاظت کرنا ہمارا فرض بینک قرضوں پر سود کی معافی اور ٹرکوں پر ٹیکس ختم کرنا بھی لازمی میتھارام کرپلانی آج کے روز نماز فری نگر میل سے سرخی کسانوں کی فلاہ بہبود موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ذرائی مارکٹ کو فروغ دینے کے لئے جمہو کشمیر میں فوڈ پروسسنگ یونٹ پی پی مور میں قائم کیے جائیں گے مرکزی وزیر مملکت ایک اور خبر اسی اخبار سے اسمبلی چناو اپنے بل پر لڑنے کے لئے نیشنل کانفرنس کی تیاریاں شروع کشمیر سنتالیس انتخابی حلقوں کے لئے ان چارجوں کے ناموں کا اعلان جمہو کشمیر کی خصوصی پوزیشن کی بحالی تک عمر عبداللہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگے بان